موسیقی موسیقی یہ رہا ہمارا برش ہیر سٹریڈنر بہت پریمیم کالٹی کا دکھ رہا ہے اور یہ ہے اس کے اندر انسٹرکشنز کے لیے اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوگا کہ کیسے یوز کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا خیر وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی بات کریں اس ہیر سٹریڈنر کی تو اس میں یہ پلیٹس لگی ہوئی ہیں اندر کی طرف یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اس طرح سے یہ یہ تھوڑا پیچھے لگی ہوئے ہٹ کے اور اس کے اوپر یہ پلاسٹک کے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر غلطی سے آپ کے سر میں لگ جائے آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے یا کوئی بچہ اس کو ہاتھ لگا لے تو یہ جلائے گا نہیں میری عادت ہے کہ میرے پاس جو بھی الیکٹرک ہیر ٹول آتا ہے میں اس کے وائر کی لنس ضرور شیک کرتی ہوں کیونکہ اگر لنس کم ہوگی تو پھر اس کو یوز کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے آپ کو سوچ بورٹ کے بہت قریب کڑے ہونا پڑتا ہے اور مشکل ہوتی ہے یوز کرنے میں میرے اندازے کے مطابق یہ ہوگا کچھ فور فیٹ کے آس پاس اب میں اس کو پلگ ان کر لیتی ہوں اب آتے ہیں ان بٹنز کی طرف یہ ہے آن اپ کا بٹن اور اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سے بلب لگے ہوئے اس سے ہمیں ہیٹ کا پتہ چلے گا یہ اس کے بعد دو بٹن ہیں پلس اور مائنس ہیٹ کنٹرول کرنے کے لیے یہ چھوٹکو سا بلب جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیر سٹریڈنر آن ہو گیا ہے اور اب یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہیر سٹریڈنر میں بجلی پاس ہو رہی ہے ہیر سٹریڈنر کو آن کرنے کے لیے اس کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے بقاعدہ آپ کو یہ پاور بٹن پریس کرنا ہوگا اس طرح سے اب یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے بلب ہیں نا ان سے آپ کو ہیٹ کنٹرول کا پتہ چلے گا یہ جو پہلے نمبر پر بلب ہے نا اس کے آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہیر سٹریڈنر 130 دیگری سنٹی گریڈ تک گرم ہوگا اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس کو پہلی دپا یوز کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 130 دیگری سنٹی گریڈ پر ہی یوز کریں اگر پلس کے بٹن کو دبا کے آپ ساتھ میں یہ دوسرے والا بلب بھی آن کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 145 دیگری سنٹی گریڈ تک گرم ہوگا اور یہ ان بالوں کے لیے بیسٹ ہوگا جن کو بلیچ کیا گیا ہو یا کلر کیا گیا ہو تیسرے اور چوتے بلب کے آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 160 اور 175 دیگری سنٹی گریڈ تک گرم ہوگا اور یہ ان بالوں کے لیے بیسٹ ہیں جو توڑے کم کرلی ہیں 5 اور 6 بل کے آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 190 اور 200 دیگری سنٹی گریڈ تک ہیٹ اپ ہوگا اور یہ ان بالوں کے لیے ہے جو ایکسٹریم لیول کے کرلی بال ہیں بہت زیادہ موٹے ہیں بڑے بڑے بال ہیں تو ان کے لیے پھر یہ والا بیسٹ رہتا ہے اچھا ادھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بلنکنگ ہو رہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیر سٹریٹنر ابھی گرم ہو رہا ہے جب یہ مکمل طور پر گرم ہو جائے گا تو یہ بلنکنگ بھی سٹاپ ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس سے اپنے بال سٹریٹ کر سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے دیکھیں میں اس کو ہاتھ لگا رہی ہوں یہ بلکل بھی میرا ہاتھوں کو نہیں جلا رہا یہ بات مجھے اس کی بہت زیادہ پسند ہے یہ رہے مانور کے بال اور یہ رہا میرا ہوم میڈ ہیٹ پروٹیکشن سپری کوئی بھی الیکٹرک ہیر ٹول یوز کرنے سے پہلے ہیٹ پروٹیکشن ضرور ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ کے بال سیف رہیں اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کوئی سا بھی ہیٹ پروٹیکشن سپری یوز کر سکتے ہیں ادھر میں اپنا ہوم میڈ ہیٹ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی دوسرا والا ہے ہی نہیں مانور کے بالوں کو میں نے پہلے سے بلکل بھی برش نہیں کیا ہے کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ صرف ہیر سٹریٹ کرنے کا کام کر رہا یا ساتھ میں یہ خود ہی برش بھی کرتا جائے گا جیسے کہ وہ دوسرے والے ہیر سٹریٹنرز ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتے کہ پہلے آپ نے بال بھی برش کرنے ہوتے ہیں اور جب آپ سٹریٹ کر رہے ہوتے تو اس ٹائم بھی آپ نے ہیر سٹریٹنر سے پہلے برش یا کنگی کچھ رکھنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس سے بال سٹریٹ کرنے ہوتے ہیں اگر اس سے ایسے ہی بال سٹریٹ ہو گئے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی یعنی کہ پھر تو لائپ بہت آسان ہو گئی ہے واو مجھے یقین نہیں آرہا یہ اتنے اچھے طریقے سے سٹریٹ ہو گئے واو تھی زبردست واو میں جلدی جلدی سے باقی ہاف بھی کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو ریزرٹس دکھاتی ہوں موسیقی 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 بھی اتنے اچھے باقی یہ رہا ہیر سٹرڈنر اس کا ریویو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے ہر ایک چیز ایکسپلین کر کے بتا دی اس کے باوجود اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو تو آپ میں سے کونٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ہیر سٹرڈنر لینا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں اور پسٹ کمنٹ میں بھی دے دیا ہے آپ ان کے ویب سائٹ پہ بھی جا کے پرچیس کر سکتے ہیں ان کا دراز پہ بھی سٹور ہے اور ان کا یوٹیوب کا چینل بھی ہے اس کا لنک میں میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اگر آپ کئی اور سی پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو بھی دیکھ بال کی خرید لیجئے لیجئے ضرور اس کو یوز کیجئے اور آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کل ایک نیو ویڈیو میں نیو آئیڈیا کے ساتھ